اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج ہم پانچویں جماعت کی درسی کتاب سے ایک سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے بی بی فاطمہ رزی اللہ تعالیٰ پیارے بچوں آج ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رزی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بالمات حاصل کرنے جا رہے ہیں آپ اپنی درسی کتاب کے پیج نمبر ستھر پر جائیے اور دیکھئے یہ سبق اوپر کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں جن کے معنی یوں ہے صاحبزادی صاحبزادی گئے کور کیا کہے گوبرو کور خدمت گزار خدمت گزار کے گوبرو خدمت کرن وال احترام احترام کو عزت کرن بسر کرنا بسر کرن کو گزارن زندگی گزاریں عیسار گوبر عیسار کے کوربوینی کیا گئے کوربوینی بی بی فاطمہ رزی اللہ تعالیٰ انہا سوینی سٹورچس نے بی سوز کور یا سناوز بی بی فاطمہ رزی اللہ تعالیٰ انہا بی بی فاطمہ رزی اللہ تعالیٰ انہا نیک خاتون تھی یوسی حضرت بی بی فاطمہ رزی اللہ تعالیٰ انہا یا سوز والیا نیک خاتون کیا اس نیک خاتون وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی یوسی حضرت فاطمہ رزی اللہ تعالیٰ انہا یا سوز سوینی سٹورچس نے بی اس حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا موسم اس پانی کوئی زبردست چہاں انہیں زبردست تغیرٹ پانیے اور بی بی فاطمہ رزی اللہ تعالیٰ انہا کی شادی رزی اللہ تعالیٰ انہا تھی اور انہیں زنی چی یمو ناووس اکیس حضرت امام حسین رزی اللہ تعالیٰ انہا اور بی اس اس ناو حضرت امام حسین رزی اللہ تعالیٰ انہا بی بی پاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خدمت گزار اور مہنتی تھی جس سے حضرت بی بی پاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاس زبردست خدمت گزار بیرسی مہنتی اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی یاس زبردست خدمت گزار بیرسی مہنتی پینو اتھو باترانہ بھرتن ساپ کرنے بانہ بان مان ذہا جا رو ٹوہن پھاچ دیوان پینو اتھو زبردست دیوانے لئے اتھو برسی مہنتی تھی ان کے ہاتھوں کے ہاتھ میں گیٹے پڑ گئے تھے اتکین آسیمان اتن کازماز چنا تم مچ کازان تم گریچے تم بستیش اتن تم ایاسیمان اتن کازماز اور تاتو شروع یہانا پوریش انشاءاللہ پاغا پاروش اید بروٹ تو اکل جو یاد باقی وسلم